بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں دوسرا وزیراعظم عمران خان نے ایک اور بات کی ہے وہ یہ کہ تین مہینے امپورٹنٹ ہیں آئندہ تین ماہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی کہ جنوری فروری اور مارچ تین مہینے انتہائی اہم اور ان تین مہینوں میں کیا ہو سکتا ہے کیوں اہم ہیں وزیراعظم عمران خان کو آخر کیا انفرمیشن ہے کیا اطلاع ہے یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھی ساتھ ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے تو تحریک عدم اعتماد کا وہ مقابلہ کیسے کریں گے اس پہ وہ بولے ہیں تو یہ تین چار چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے سٹارٹ ہم لیتے ہیں ڈیڈی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب جو کہ ترجمان ہیں فاج پاکستان کے ان کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے کل ایک روس سا بورڈ ٹیبل کے چاروں طرف کے لوگوں کو بہت کلیرلی میسج دیئے پیغامات دیئے اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے کلیرلی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوہ کے ایکسٹینشن کے بارے میں کیا سرائیاں خبریں بےہودہ ہیں بے بنیاد ہیں اور ان کو کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جبکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینا ہی نہیں چاہتے اور لیں گے بھی نہیں اور وہ بات یہ فیصلہ کر چکے ہیں نئے آرمی چیف کے حوالے وہ نئی اپنی جو افواج پاکستان کی سیپا سلار کی چھڑی ہے وہ حوالے کریں گے یہ باتیں پھر مریم نواز صاحبہ بھی بولنی ہیں اور پھر ایک اور بات کی تھی نواز شریف صاحب سے ڈیل کی باتیں ہیں نواز شریف صاحب سے کسی قسم کی انہوں نے کہا تھا ڈیل نہیں ہو رہی اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب خبریں غلط ہیں تو آج تیور بدلے ہوئے ہیں مسلم لیگ نواز کے کیونکہ کل تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفر سے پہلے تک ایک شورو ہوگا تھا سوشل میڈیا پہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اور جناب مین سٹرین ٹی وی چینلز پر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پہ بڑے بڑے کولم لکھے جا رہے تھے اداری لکھے جا رہے تھے اور مسلم لیگ نواز کے رہنما بہت کھل کے کہہ رہے تھے کہ جناب ڈیل ہو گئی معاملات تیہ پا گئے عمران خان سب جا رہے ہیں اور سب کچھ بدلنے والا ہے وزیراعظم کا بھی فیصلہ ہو گیا وزیراعظم کا بھی فیصلہ ہو گیا عام انتخابات کا بھی فیصلہ ہو گیا یہاں تک کہہ دیا گیا کہ کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہم وہ کچھ کر چکے ہیں تو آنے والا اچانک یہ سب کچھ ہوگا تو لہٰذا آج یہ ہوا کہ ڈیل آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اور انہوں نے ڈیل کے بارے میں کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں اور جو ڈیلوں کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان سے مل کون رہا ہے یہ تو ذرا بتائیں تو یہ سوال مریم صفدر صاحبہ سے بھی کیا گیا ان کی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور احسین اقبال صاحب رانہ سناولاللہ صاحب سب خاموش اب مسلم لیگ نواز کیا کہہ رہی ہے انوری میں آ رہے ہیں فروری میں آ رہے ہیں اور اب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے تو کوئی ڈیل کی بات ہی نہیں کی تھی اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب نواز شریف صاحب اس وقت واپس آئیں گے جب پارٹی کہے گی جب نون لیگ ان کو کہے گی تب واپس آئیں گے اور نون لیگ نے ان کو منع کر دیا ہے کہ ابھی واپس نہ آئیں اور مریم صفدر صاحبہ نے بھی کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کی ابھی ادھر محفوظ نہیں ہے ان کا واپس آنا اس لیے ہم نے منع کر دیا ہے یہ تو باتیں ہو گئیں اور اب سارا ریورس گیر سب نے لگانا شروع کر دیا اب دی جی آئی ایس پی آر نے کل یہ کہا تھا کہ جناب کوئی ڈیل ویل نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات سے بالکل الگ رکھیں اور ہمیں ڈسکس مت کیا کریں انہوں نے بڑا کلئر میسیج دے دیا لیکن آج کیا ہوا آج یہ ہوا کہ اور ایکشٹینشن کی بات بھی کلئر کر دی تو وزیراعظم عمران خان سے ہمارے دوست ہیں خاور گھومن صاحب ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ گفتگو وزیراعظم نے کی اور اس طرح کی چیزیں کنوے کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو چل رہی ہیں وہ کنوے کر دی جائیں اور یہ کنوے کرنے کا انڈریکٹ وے ہے غیر رسمی طریقہ ہے تو ایک تو وزیراعظم عمران خان نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس شک کا اظہار کیا تھا وزیراعظم عمران خان نے بھی اس شک کا اظہار کیا تھا کہ جناب بقیتہ تقریر انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کچھ سن رہا ہے کچھ سمجھوتا نواز شریف صاحب کی واپسی بارے میں کہ کوئی سمجھوتا ومجھوتا اگر ان کا ہو گیا تو وہ واپس آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے کیونکہ پہلے بھی جب سمجھوتا ہوا تھا تو ہی وہ واپس آئے تھے اور اس طرح کی وہ اشارتاً کنایتاً in between between the lines وہ یہ بات کر گئے تھے لہٰذا یہ جو ایک کھچڑی پک رہی تھی اور یہ فیک نیوز اور ڈس انفرمیشن کے ذریعے کچھ چیزیں کوکنگ ہو رہی تھی اس کو کل زائل کر دیا تھا ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس نے لیکن آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے خاور گھمن صاحب سے یہ کہا کہ ایک تو یہ کہ جناب اگلے تین مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں اور تین مہینے امپورٹنٹ ہیں جنوبے فری مارچ اور اس لیے انہوں نے اپنے وزیروں کو ارکان پارلیمان کو باہر جانے سے منع کیا ہوا ہے کہ ملک شوڑنے سے پہلے وزیراعظم سے اجازت لینا ضروری ہے ان کے نوٹس میں لائے بغیر کوئی ملک سے باہر نہیں جا سکتا اب تین مہینے کیا ہو سکتا ہے نمبر ون تو یہی جو منی بجٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے اتحادی جماعتیں ابھی تک اپنے کنسنس شو کر رہی ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ بات ہو رہی ہے پیپس پائٹی اور مسلم لیگ نواز اور جگر جماعتیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم ایک اٹیمٹ کریں گے تحریک عدم اعتماد کی وہ ویٹ کر رہی ہیں کہ منی بجٹ پہ کیا ریزلٹ آتا ہے نمبر گیمز کیا ہوتی ہے منی بجٹ پہ منی بجٹ کتنے ووٹوں کی اقصریت سے منظور کروایا جاتا ہے اور منظور کروایا بھی جاتا ہے یا نہیں کروایا جاتا ایک تو بارہ تیرہ جنوری تک یہ سیچویشن رہے گی یہ اسٹیٹس رہے گا اس کے بعد آگے چل کے یہ ایک اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ بجٹ سے پہلے پہلے بجٹ سے پہلے پہلے ہم تحریک عدم اعتماد کسی طریقے سے کامیاب کروا لیں اور اس کے لیے پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کوئی فارمولہ تیہ نہیں پا رہا اختلافات ہیں اور پیپس پارٹی بھی ظاہر ہے جو اگلا کیک ہے اس میں وہ پیپس پارٹی بھی بھاری بھر کم حصہ چاہتی ہے اور مسلم لیگ نواز بھی تو نہ ہی پیپس پارٹی مسلم لیگ نواز کو مکمل طور پر فلی لوڈڈ کر کے اتارنا چاہتی ہے اور نہ ہی پیپس پارٹی مسلم لیگ نواز کو اتنا تگڑا کرنا چاہتی ہے دونوں ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے ہیں اور دونوں پرانی جساسی جماعتیں ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں تو ایک تو یہ بات ہو رہی ہے دوسرا اگر ان دونوں جماعتوں کی درمیان اتفاق ہو جاتا ہے تب جے کے ٹی اور اتحادی جماعتیں ان کی طرف بڑھا جائے گا ملاقاتیں ہو رہی ہیں سلسلہ شروع ہے ملاقاتوں کا یہ سب کچھ اور اس کے بعد جو اگلا ایک مسئبت آنے والی ہے بلکہ آ چکی ہے میں یہ کہوں گا وہ ہے فورن فنڈنگ کی جو تین مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں فورن فنڈنگ کے بالے میں سیکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ آگئی اور وہ پبلک بھی کر دی گئی اب اس میں کوئی مانے یا نہ مانے جو قانون ہیں بڑا واضح ہے اور اس میں امبیزلمنٹ مبینہ طور پہ امبیزلمنٹ جو ہے اور وہ ظاہر ہے مبینہ طور پہ جس کو کہتے ہیں بادیوں نظر میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹس کلیر ہیں کچھ اکاؤنٹس نہیں کلیر گو کہ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا تو وہ اس کا انتظار اسی لئے کل وزیراعظم بران خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیکرورٹنگ کے میٹی کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی فازن فنڈنگ کے بارے میں ریپورٹ کیا آتی ہے ایک چیز تو تین مہینے اس لئے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم بران خان کو انفرمیشن ہے کہ اپوزیشن ان پہ حلہ بول سکتی ہے یہ ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے اس لئے تین مہینے کا انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کہا تحریکہ اعتماد آئے ہم اپنے اتحادیوں سے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے پانچ سال اور مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے تحریکہ اعتماد لانا چاہتے ہیں لے آئیں جو کرنا ہے کر لیں میں تو موجود ہوں اور رہوں گا اور اسی طریقے سے حکومت کروں گا پھر ایک اور بات جو امپورٹنٹ کی وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا ان سے پوچھا گیا ہوگا یقین ایکسٹینشن کے بارے میں آرمی چیف جنرل کمرجویت باجوا کی ایکسٹینشن آرمی چیف انہوں نے کہا کہ جی مزید توسیع کے بارے میں ابھی نہیں سوچا نمبر کافی دور ہے اور میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نویت کے ہیں اور لیکن ایکسٹینشن کے بارے میں میں نے نہیں سوچا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو دیٹی آئی ایس پی آر کی طرف سے کٹیگوریکل یا میری اپنی خبر بھی یہی ہے کہ بلکل نہیں لیکن وزیراعظم عمران خان اس آپشن کو ابھی تک وہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس اور اپنے پاس رکھ کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ظاہر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب بھی بتا سکیں گے کیونکہ وہ کٹیگوریلی کہہ سکتے تھے بس دو ٹرم ہو گئیں نیکسٹ آرمی چیف جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپوائنٹ کر دوں گا لیکن انہوں نے ایکسٹینشن کے بارے میں بھی مکمل طور پر انکار نہیں کیا لیکن میرے اپنا خیاب یہ اپنی خبر ہے کہ وہ اگر ایکسٹینشن آفر کریں گے بھی تو بھی ایکسٹینشن نہیں لی جائے گی جنرل کمرشبیت باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو لہٰذا پھر ایک اور بات انہوں نے کہا ایک بات انہوں نے تسلیم کی کہ بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخواہ میں جو ہوئے ان میں جو شکست ہوئی اس سے پارٹی کو بہت نقصان ہوا ہے اور بہت زیادہ یہ تنظیمی سطح پر انہوں نے کا بڑی ناکامی ہے اور لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس لیے ہم مطمئن ہیں کہ اگلے مرحلے میں اس کو قابو کر لیں گے اور نقصان نہیں ہوگا ساتھی ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ شباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ ثوث ثبوت موجود ہیں اور کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ شباز شریف کا جو ہیں وہ بلکل فیر ہیں تو یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں وزیراعظم عمران خان نے اب آتے ہیں مریم صفدر صاحبہ وہ بولی ہیں اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے ایک بات کی ہے اور انہوں نے سیدھا سیدھا وزیراعظم عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا ہے اس طیفے کا اس پہ ہم ذرا بعد میں بات کریں گے وہ ایک لمبی خبر ہے اور بڑی خبر ہے اس پہ بات کریں گے لیکن رانہ سنولا صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی تھی اور فوج نے اگر یہ بات کہہ دی ہے وہ غیر جانب دار ہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہے بہت اچھی چیز ہے اور لیکن یہ ہے کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے لیکن یہ بات ایکچل غلط ہے کیونکہ منت ترلہ چل رہا تھا منت سماجہ چل رہی تھی پیغامات جا رہے تھے لیکن آگے سے رسپونڈ نہیں آ رہا تھا اور جب رسپونڈ نہیں آ رہا تھا تو یہ ایک پقائزہ طور پر کمپین چلائی گئی ڈیل کی خبروں کی اور جب اس حد تک چلائی گئی کہ وزیراعظم عمران خان بھی ایک پبلک میٹنگ میں آکے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ سمجھوتا ہوگا تو وہ آئیں گے اور انہوں نے بھی اشارتاً کنایتاً یہ بات کی بہرحال خبر یہی ہے کہ سیچویشن گمبیر ہے اور ہوگی اور اگلے تین مہینے اور اگر وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں جو کہ پرائم نیسٹر ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کافی ساری خبریں موجود ہیں کافی ساری اطلاعات موجود ہیں اور انہی اطلاعات کی بنیاد پہ وہ اگلے تین مہینے کو امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ ساری باتیں ہم سن لیں مان لیں ملا کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارچ امپورٹنٹ امپورٹنٹ اکتیس مارچ تک معاملات امپورٹنٹ ہیں اور اس میں بہت سارے قضیے تیہ ہونا باقی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی